افلاتون یونانی جس کے تصورات سے تصوف اور عدبیات اسلامیہ بہت متاثر ہوئی ہے علام اقبال اس نظریہ کے بہت خلاف تھے جس میں جد و جہد کے بجائے ترک دنیا پر زور دیا گیا تھا پیر خلوت گیر افلاتون حکیم سر گروہ گو سفندان قدیم ظلمتِ معقول میں جو کھو گیا وادیِ موجود میں غزیدہ تھا تھا اسیر اس درجہ نامحسوس کا اعتبارِ چشم و گوش اس کو نہ تھا موت کو اس نے بتایا زندگی شما کے بجھنے میں دیکھی روشنی وہ تخیل پر ہمارے ہے سوار اس کی میں سے اونگتے ہیں ہوشیار گو سفند ایک شکلِ آدم میں وہ تھا صوفیوں پر حکم اس کا چل گیا خود کو سمجھا رازدارِ آسماء عالمِ آزباب کو وہموں گمہ علام اقبال نے ان اشار میں وہ جو غلط بلیفز ملت میں آگئے ہیں کہ تارے کے دنیا کرنا ہے دنیا کو چھوڑ دینا جو کہ افلاتون سے بورو کیا ہے ہمارے کچھ صوفی حضرات نے تو ان غلط عقائد کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ اشار کہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں وہ قدیم پادری فلسفی افلاتون وہ قدیم بھیڑوں کے ریور میں سے تھا یعنی گھوڑے سے مراد یہ ہے کہ فلسفے والا اس کا گھوڑا فلسفے کی تاریخ میں کھو گیا وہ گھوڑا وجود کے کوہستان میں چلنے سے آجس رہ گیا علامہ نے افلاتون کو تاریخ کے دنیا اس کے نظریات کے حوالے سے کہا ہے قدیم بھیڑوں سے مراد یہ ہے کہ افلاتون کا جو نظریہ تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ دنیا کو تر کر دینا چاہیے جدو جہد نہیں کرنی چاہیے اور اس کے گھوڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کی سوچ اس کی فکر اس کے عقائد اور گویا وہ فکر و خیال کی دنیا میں کچھ اس طرح سے خواتہ زن ہوا کہ جو گرد و پیش کی جو دنیا ہے وہ اس سے دور ہو گیا وہ نامحسوس کے فرید میں کچھ اس قدر مبتلا ہو گیا کہ اسے ہاتھ آکھ اور کان کے وجود کا اعتبار ہی نہیں رہا اس نے کہا زندگی کا راز جو ہے وہ مر جانے میں چھپا ہے شمعہ کے بچ جانے ہی سے شیکڑ و جلوے ظاہر ہوتے ہیں وہ ہمارے خیالات پر چھائے ہوا ہے اس کا جام جو ہے یعنی اس کے جو عقائد ہیں وہ نیند لانے والے ہیں اور زمانے کو چھین لے جانے والے ہیں در حقیقت وہ آدمی کے لباس میں ایک بھیڑ ہے اس کا حکم صوفی کی روپر پوری طرح غالب ہے صوفی اس کے خیالات و افکار پر مٹے ہوئے ہیں اس نے اپنی عقل آسمان کی بلندیوں تر پہچا دی اس نے عالم ازباب یعنی ازمادی دنیا کو بے حقیقت کہا افلاتون یہ جو ہے جنان کا رہنے والا انگلیش میں اسے پلیٹو کہتے ہیں یہ سکرات کا شاگر تھا پیر خلوت گیر یعنی جو کہ بڑا ہو خلوت کہتے ہیں جو کہ اکیلے میں تنہائی میں سوچتا ہو اور گو سفندان قدیم جو ہے بھیڑ کا طریقہ ظلمت معقول فلسفے کی تاریخی اقلی علوم وجود کہتے ہیں ہستی کو زندگی کو افسون کہتے ہیں سہر کو جادو کو مکر کو چشم و گوش ہاتھ آنکھ اور کان کا اعتبار کھو دیا یعنی ان آزا کو اس نے بیکار جانا سر زندگی زندگی کا بھیڑ تخیل کہتے ہیں سوچ کو فکر گو سفندان ایک شکل آدم یعنی وہ آدمی کے لباس میں ایک بھیڑ خود کو سمجھا رازدار آسمان یعنی اس نے اپنی اقل کو آسمان کی بلندیوں تر پچھا دیا اور عالمِ ازباب کو وہموں گمہ اس نے عالمِ ازباب یعنی اس مادی دنیا کو بے حقیقت کہا